مائے کانٹر پارٹس جو بائی لیٹرل جو ہم بات کرتے ہیں اس کے مطابق وہ بہت ہی ان کا ایک امپورٹنس ہے انگیجنگ ویڈ سعودی فنانس میسٹر، یوئی فنانس میسٹر، چائنہ کے جو فنانس میسٹر تھے ترکیہ کے، یوکے کے اور جو یوئیس ٹریجری کے جو ریسپونسیبل لوگ تھے ان سب کے ساتھ بڑی مفصل گفتگو ہوئی اسی طرح جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں جیسے میں نے اوہت لیا تھا کہ ریٹنگ ایجنسیز کے ساتھ ہم we will engage at the highest level in the government not through POCs because اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بتائیں کہ ہم کہاں ہیں اور کہاں جا رہے ہیں تو گورنر سٹیٹ بینک، فنانس سیکٹری، مائسیلف، we engaged with S&P, Moody's and Fitch اور بڑی اچھی ہماری وہاں گفتگو ہوئی اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ کچھ ہمیں ریٹنگ اپگریڈز بھی اس میں ملی in the first quarter of this fiscal year اس کے علاوہ جو انسٹیوشنل انویسٹر سے ان کے ساتھ بڑی اچھی ملاقات رہی بات یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک وہاں پلیٹ فارم بھی دیا گیا یہ پلیٹ فارم اس لیے ہمیں دیا گیا کہ آپ نے چودہ مہینوں میں یہ ٹرن اراؤنڈ کیسے کیا پرائم میسٹر شباز شریف نے اور ان کی جو اس وقت کی ایڈمیسٹریشن تھی انہوں نے یہ نائن منٹس سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کو سائن کیا میں ہمیشہ بات کرتا ہوں اور میں ہمیشہ کرتا رہوں گا to give full credit to the caretaker administration کہ جس rigor اور vigor کے ساتھ جس discipline کے ساتھ وہ اس پروگرام کو ساتھ لے کر چلے and then پرائم میسٹر شباز شریف came back in along with his administration ہم نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا stand by arrangement کو اور پھر ہم اگلی جو ہم نے بات کرنی تھی in terms of extended fund program اس کو ہم آگے لے کر چلے اس کے علاوہ جو سمراد ہیں اس کے کیونکہ that is very important as well کیونکہ macro economic stability میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں is not an end in itself it's a means to an end کیونکہ یہ ایک foundation ہے جس میں ہم نے یہ امارت کھڑی کرنی ہے تو جو سمراد سامنے آ رہے ہیں اور جو سامنے آئے ہیں کہ جس طرح inflation جو ہے 38 فیصد سے 7 فیصد پہ آئی اس کے basis پہ policy rate 22 فیصد سے 15 فیصد پہ آیا اور اب تو جو industry کو سوچنا چاہیے وہ تو یہ ہے کہ وہ کائیبورگ کے basis پہ آگے چل رہے ہیں جو 13 فیصد سے نیچے آ چکا ہے اور اسی طرح جو ہماری foreign exchange reserve ہیں وہ دو ہفتے کی import cover پہ رہ گئے تھے وہ ڈھائے مہینے کی import cover پہ آ چکے ہیں اور انشاءاللہ اب اس کو ہم 3 months import cover پہ آگے لے کے جا رہے ہیں in conjunction with the state bank تو دیکھیں یہ جو ہمیں وہاں سے messages مرے نا وہ میں آپ کے ساتھ share کرنا چاہتا ہوں کہ weather was through this platform or through all the stakeholders that we met پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے compliment کیا انہوں نے کہا کہ یہ چودہ مہینے میں ایک ملک یہ کیسے جو جو which has been the bane of our country bane of our country which are the twin deficits کہ ان خساروں کو ہم surpluses میں کیسے لے کر آئے اور باقی جیسے میں نے آپ سے بات کی ہے کہ انہوں نے ادا کو ہم کیسے لے کر آئے and this we were told کہ you know you share with the other countries how you did that because it's not the what and why part of it it's always the how part of it تو اس میں ہمیں بہت اچھا platform ملا کہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں ہمیں اس پہ we were complimented in terms of how we have done it and and the trajectory that we are on having said that میں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ہمیں ایک 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 پورٹنٹ میسج اور بھی ملا اور وہ یہ ہے no room for complacency no room for complacency stay the course یہ انہوں نے بھی ہمیں کہا اور آپ بھی سب ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ایک ونڈو ہے آپ نے ایک macroeconomic stability لے کر آئے ہیں اب اس کو آگے لے کر چلیں and we hear you we hear you loud and clear انشاءاللہ پرائیم نیسٹر صاحب بھی آپ کے ساتھ ایک home grown agenda جو ہے انشاءاللہ انقریب شیئر کرنے والے ہیں کہ ہمارا جو overall economic road map ہے ہم نے اس کو آگے کیسے لے کر جانا ہے but i will leave it to the prime minister انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے and it has been very well syndicated with all the stakeholders as we go forward لیکن یہ میں دوسری بات جو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ what we have to deal with are obviously the quantitative benchmarks also the structural benchmarks اور یہ سب آپ کے سامنے واضح ہے یہ totally transparent آپ کسی بھی جا کے آپ IMF کی website پہ دیکھ لیں ministry of finance کی website پہ دیکھ لیں جو ہم نے وعدے کیے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ کوئی ہم ایسی بات کر رہے ہیں جو ملک کے مفاد کے خلاف ہے اور اسی لیے میں آج سے چھے مہینے پہلے بھی میں نے کہا تھا میں اب دوبارہ اس کو دہر آ رہا ہوں یہاں پاکستان's پروگرام یہاں پروگرام اسی وجہ سے جو پچھلے ہفتے جو یہ فنڈ کا مشن بھی یہاں آیا دیکھیں اس میں کیا ڈسکشنز ہوئی ہیں اس میں کیا ڈھکی چوبی بات ہے ٹیکسیشن ریفارمز انرجی ریفارمز اور اس کے علاوہ جو ایسوئی ریفارمز ہے اور ہمارا پریوٹیزیشن ایجنڈا ہے اور پبلک فائننس اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کو پہلے معلوم نہیں تھی یا اس وقت ہمیں کوئی اس وقت بہت سرپرائز بھی لائے اور میں نے اس وزٹ کو ویلکم کیا ہے بیکوز دیکھیں ہماری ایک آنگوئنگ ڈائیلاغ ہے کیونکہ اگر ہم نے ایک میوچل کریڈیبیلٹی اور ٹرسٹ کی بات کرنی ہے یہ کیسے بنتا ہے میوچل ٹرسٹ اور ٹریڈیبیلٹی ہے when we are talking to each other when we say کہ جی یہ ہم اس وقت کر پائے ہیں اس میں ہمیں تھوڑی سی دکت ہے اس کو ہم آگے لے کر جا رہے ہیں تو دیکھیں جو quantitative structural benchmarks یہ national fiscal pact اور جو ہم right sizing کر رہے ہیں federal government کی یہ structural benchmarks تھے سپٹیمبر کے انڈ میں جو الحمدللہ ہم نے پورے کیے اور یہ دیکھیں پورے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک milestone achieve ہو گیا دیکھیں جو public finance ہے اس میں تو ہم نے پوری federal government کی right sizing کرنی ہے تو یہ ہم نے ان کے ساتھ share کیا ہے کہ ہمارا road map آگے کیا ہے اور ہم آگے کیسے لے کے جا رہے ہیں ایگری culture income tax میں اس کو ہم آگے کیسے لے کے جا رہے ہیں اور میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ میں چاروں چیئے ministers کا بہت مشکور ہوں بہت مشکور ہوں کہ جس قسم کی cooperation ہمیں ملی یہ بات نہیں ہے کہ فیڈریشن کیا کر رہی ہے کون سا صوبہ کیسے کر رہے ہیں ہم نے اسی کو آگے لے کر جانا ہے تو پچھلے ہفتے جو گفتگو ہوئی ہے وہ ان چارٹ ٹاپکس پہ ہوئی ہے میں بہت مشکور ہوں جو ہمارے federal minister for petroleum انہوں نے اپنی discussions کو lead کیا ہے ہمارے chairman فرانس سیکٹری نے lead کیا ہے اور جو statement آئی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ یہ ongoing dialogue ہے ongoing conversation ہے some of this is going to continue to happen virtually and some of this and I would welcome every possible opportunity meet to face to face میں private sector سے آیا ہوں I really struggle during زوم بڑی اچھی بات ہے لیکن جب ہم سامنے بیٹھ کر بات کرتے ہیں اس کی ایک گفتگو کا جو ایک انصر ہوتا ہے وہ بہت ڈیفرنٹ انصر ہوتا ہے so I appreciate کہ وہ آئے انہوں نے stop ٹیکنگ کی ہمارے ساتھ discussions کی ہم نے بھی ان کے ساتھ discussions کی ہم نے کلائمنٹ کا اور کلائمنٹ ریزیلینسی کا وہ بھی ہم نے دوبارہ ان کے ساتھ دھرائیا اسی سلسلے میں ابھی جو ایشین ڈیویلیمنٹ بینک کا پانچ ملین ڈالر کا ایک لون ڈسپرس ہو چکا ہے جو جو کلائمنٹ کے سلسلے میں بات ہوئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی ہے تو میں صرف آپ کو یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری ڈسکشن پچھلی ہفتے ہوئی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ بہت مصمت رہی ہے اس کا آپ نے ایک سٹیٹمنٹ خود بھی آپ نے پڑھ لیا ہے اور انشاءاللہ ہم اسی کو آگے لے کے چلیں جہاں تک ریونیو ٹیکسیشن کی بات ہے we are going to be very firm very firm on compliance and enforcement میں بار بار یہ کہوں گا compliance and enforcement because as a country our hand has been forced we cannot continue to go back to the same for more whether it's salaried class whether it's manufacturing sector all other sectors have to play their roles ہم سب نے contribution کرنی ہے whether it's real estate whether it's our wholesaler friends whether it's agriculture ہم سب نے اپنا جو role play کرنا ہے in terms of contributing to the economy of this country یہ ہم نے کرنا ہے یہ درخواس نہیں ہے this is something which we have to do because میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں as a country our our hand has been forced we cannot continue to go back to the same for more بہت میں اس میں clear ہوں اور میں اس میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی اس پہ clarity کے ساتھ آگے چلے ہوں میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ میری درخواست ہے پہلی میں نے باتیں کی ہیں we are doing it we will continue to go ahead and we will inshallah go through enforcement اگلی میری درخواست ہے آپ سے which is around existential problems for this country ہم ہر جگہ بات کرتے ہیں ٹیکس ہوا نہیں ہوا یہ کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا میں آج لہور سے نکلا ہوں الحمدللہ وہاں بھی دھوپ تھی سارے جب تک میں یہاں اسلام بات پہنچا ہوں ہر جگہ دھوپ تھی یہ کل بھی کسی نے کہا اور میں اس کو بلکل انڈورز کرتا ہوں دیکھئے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس ہم نے ملک کو اکٹھا کرنا ہے ملک اکٹھا کرنا ہے اکانوی پہ نہیں اور دیکھیں اس وقت جو ہماری جو آبادی کی جس طریقے سے یہ بڑھ رہی ہے یہ نہیں کہ ہم اس کو سسٹین کر سکیں کیونکہ اسے کے ساتھ دو اور چیزیں لنکٹ ہیں چالیس فیصد ہمارے بچے جو انڈر ایج آئیڈ ان کی وہ نشو نما اور جو گروت ہو رہی ہے نا ہم ہوں گے نا میں ہوں گا نا کوئی اور ہوگا یہ بچے ہیں جنہوں نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے دو ہزار سنتالیس میں جب یہ تین سو بلین سے انشاءاللہ تری ٹھرین ڈالر اکانومی ملے گی اسی طرح جو 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 لرننگ پاورٹی ہے لرننگ پاورٹی کا مطلب ہے جو ہمارے بچے سکولوں سے باہر ہیں میں جب لاہور سے اقلا ہوں کہ جو ہمارا کلائمٹ اس وقت امرجنسی ہے right it's both about کلائمٹ ریزیلینسی کہ ہم نے اگری کلچر کو کیسے لے کے جانا ہے فلڈنگ کو کیسے روکنا ہے and then of course ڈی کاربنائزیشن which is ائر پولوشن دیکھیں یہ ایک ایسے چیزیں ہیں جو میں باقو میں بھی تین چار جگہوں پہ کہہ کر آیا ہوں آج ہمارے سے بات ہو رہی ہے کہ آئے میں کچھ ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اگر ہم نے ان چیزوں کو پوپلیشن and کلائمٹ ریزیلینسی ان کو ہم ساتھ ساتھ نہ لے کر چلے یہ بھی اتنا ہی امپورٹن ٹوپک ہے میں سب سے درخواست کرتا ہوں سب سے درخواست کرتا ہوں پولیٹیکل پارٹی سے درخواست کرتا ہوں میڈیا فرنڈز کے ساتھ اور پارٹنرز کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ آپ ان ٹوپکس پی اسی ارجنسی کے ساتھ یہ میٹنگز کال کریں and چارٹر کے چارٹر چارٹر کے چارٹر کے اگر میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں آپ کے خدمت میں حضر ہوتا رہوں گا بیکوز بات یہ ہوتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی رائیٹ سائزنگ ہو رہی ہے اس پہ پہ رکوائر سیپر ان کی implementation is underway but I will have a separate discussion on that also including the pension and the pension discussion because ہم نے اس کو bleeding کو روک دیا ہے stock is already there but bleeding کو روک دیا ہے تاکہ going forward we move toward defined contribution تو as the finance minister of the country I am very grateful to everyone who is contributing who is helping us who is supporting کو یہ ملک خداداد ہے یہ اتنی تیزی سے اوپر آتا ہے اور آ رہا ہے اور یہ انشاءاللہ آپ کی مدد سے we will be into the committee of nations sooner than later